پہلا باپ ہلتی ہو گئی جو اس نکمیل کو علماری ٹھیک کرنے کا کہہ دیا کمرے میں داخل ہوتے ہی سمینہ بیگم کا دماغ بھوم گیا سارے کپڑے بیٹ پر اور جھوتے کالین پر اور خود محترمہ کہاں غائب تھی سمینہ بیگم کو اچھی طرح انتازہ تھا تب ہی غصہ ضبط کرتی بیلکنی کی طرف مڑی حسبت وقع محترمہ زوباریہ صاحبہ جھولے پر ہینڈز فری لگائے مدھوش تھی آنکھوں پر کھیرے کے قتلے پیروں کے ناخن بڑی نفاست سے سرخ رنگ میں رنگیں کانوں میں رس کھولتے آتیف اسلم کی وجہ سے ماں کی آواز بہت دور سے آتی سنائی دی تب ہی اتمنان سے ہانک لگائی امی جان کر رہی ہوں ابھی کام ختم کر کے آتی ہوں اس کے بعد امی جان کو کون روکتا کہاں کا آتیف اسلم اور کہاں کے کھیرے کے قتلے کوئی اتنی بڑی لڑکی کو بھی مارتا ہے بھلا وہ روحاسی ہو گئی تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو ایک دن جوتے بھی کھاؤ گی امی جان کو مزید تاو آ گیا سارا کمرہ بکھیر کر یہاں پارلر کھولے بیٹھی ہو تمہاری عمر ہے یہ حرکتیں کرنے کی امی اسے کھانا نہ دینے کی دھمکی اور علماری تردیب دینے کا حکم دیتی چلی گئی زباریا نے غصے میں سارے کپڑے جوتے علماری میں ٹھونس کر زبردستی علماری بند کی اس کا قصور کہاں تھا سویٹ سکسٹین کا آغاز تھا نرمل کومل انچوے جذبات سنا ہے اس عمر میں تو گدھی پر بھی روپ آ جاتا ہے وہ تو زباریا سرمت تھی اس قدیم طرز کے بنے بڑے سے گھر کی رونک اور مینہ تھی جہاں تایا زبیر اور تائی ساجدہ بیگم کی آنکھوں کا تارہ تھی وہاں ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک زبیر اور ساجدہ دو بیٹیوں کی شادی کر چکے تھے اب رہ گیا اکلوتا بیٹا دانیال تو زباریا سے بڑی روشانے کو پیدا ہوتے ہی دانیال کے لیے مانگ لیا گیا تھا اب میکہ اور متوقع سسرال میں پروان چڑھتی روشانے سگھر نہ ہوتی تو کیا ہوتی اوپر سے زباریا سولوان سن لگا تھا یہ تار سا قد نکال لیا اور اکل وہ تو لمبے قد والوں کی ویسے ہی ٹکنوں میں ہوتی ہے بھئی ہم نہیں سیانے کہتے ہیں زباریا کا موبائل وہیں جھولے پر رکھے رکھے غائب ہو گیا پورا گھر سر پر اٹھانے سے پہلے ہی زیبی کو اندازہ ہو گیا کہ کہاں گیا دونوں گھروں کی بیلکنی آپس میں ملی تھی بس ایک چھوٹی سی ریلنگ ہی تو تھی جسے بچپن سے لے کر اب تک کودتی آئی تھی بس اب بھی چھلانگ لگائی یہ بھول گئی کہ بچپن گزر گیا اب نوجوانی کی ابلین بہار کے دن تھے بچپن کی آتیں آسانی سے کہاں جاتی ہیں سائم مزے سے گیلری کھولے اس کی تصویریں دیکھ رہا تھا کیسی غیر اخلاقی حرکت تھی اسے غصہ تو آنا ہی تھا مائی گاڈ یہ تم ہو کیا سیلفی ہے یار تم اس طرح کسی کے پرسنل فائلز نہیں دیکھ سکتے اوف باکڑ بلی لگ رہی ہو وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا سائم کے بچے زیبی رونے والی ہو گئی سائم تو خود ابھی بچہ ہے پھر زیبی کو دیکھ کر ایک دم چونکنے کے ادھاکاری زیبی تم کب آئیں میرا سیل واپس کرو کون سا سیل میرے پاس تو نہیں ہے ڈھٹائی سے سیل جیب میں ڈال لیا میں تمہارا حشر کر دوں گے اچھا کیسے کرسی جھلاتے اس نے دلچسپی سے زیبی کے سرخ چہرے کو دیکھا کوئی غصے میں اتنا خوبصورت بھی لگ سکتا ہے میں تمہارے دانت توڑ دوں گی زیبی مٹھیاں بھینچ کر چلائے توڑ کر دکھاؤ وہ تن کر کھڑا ہوا تو زیبی جیسے چھوٹی پڑ گئی جینز پر سفید ٹی شٹ پہنے یہ وہ سائم نہیں تھا جو اس کا بیگ اٹھا کر وین میں رکھتا تھا ٹوٹی گڑیا جوڑا کرتا تھا یا سائیکل کی چین چڑھا دیتا تھا میرا موبائل واپس کرو ایک فطری کشش سے خود کو چھوڑاتے زیبی مدھم ہوئے نہیں کرتا اسے دھیما پڑھتے دیکھ کر وہ اور پھیل گیا اور زیبی بچپن والی چھوڑیل بن گئی جو ناخنوں سے اس کا چہرہ نوچ لیا کرتی تھی اسی چھینہ چھپٹی بیچ بچاؤ اور دھمکیوں کی آوازوں نے آفیس سے واپس آئی فائقہ کے ہاتھ سے پرس چھوڑا دیا انہوں نے خوف زدہ نظروں سے بندروازے کو دیکھا ان کا تصور اور اندر سے آتی آوازیں پیچھے کے منظر کو اور بھی بھیانک بنا گئیں سائم بتتمیزی مت کرو سٹارٹ کس نے کیا تھا میرا بازو چھوڑو منت کرتی آواز آج نہیں آج سارے بدلے لے کر رہوں گا دھمکی ہی دھمکی فائقہ نے دھار سے دروازہ کھولا زباریا اپنا ہاتھ چھوڑا کر فائقہ کے پیچھے آ چھپے آنٹی دیکھیں یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے انہوں نے دہل کر اپنے ٹھارہ سالہ بیٹے کو دیکھا پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے پانی کے جگ کو آنٹی دیکھیں یہ مجھ پر پانی پھینک رہا ہے پانی فائقہ کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں یہ میرا موبائل اٹھا لائیا ہے میں نہیں لائیا آنٹی دیکھیں اس کی جیب میں ہے بکواس بند کرو شٹ آپ فائقہ چلائیں سائم اس کا موبائل واپس کرو ماں کا غصہ اور حالت دیکھ کر سائم نے شرمندہ ہوتے ہوئے موبائل نکال کر زیبی کی طرف بڑھا دیا موبائل لیتے ہی زیبی کو یاد آیا کہ اس پر تو لوک لگا ہے یعنی تصویریں نہیں دیکھ رہا تھا صرف اداکاری کر رہا تھا کتنی بار منع گیا ہے اب تم دونوں بچے نہیں رہے ہو وہ وقت گزر گیا جب ایک دوسرے کے گھر کی دیوار پھلانگا کرتے تھے فاصلہ رکھا کرو اور زیبی خبردار جو تم آئندہ اس طرح سائم کے کمرے میں نظر آئیں فائقہ کے دبنگ اور غصے بھرے لہجے سے زیبی کی جان جاتی تھی تب ہی شرافت سے سر ہلا کر بیلکنی کے طرف کھلنے والے دربازے کی طرف بڑھی یہاں سے نہیں سیدھے راستے سے جاؤ فائقہ نے روکا وہ میں نے شعوز نہیں پہنے زیبی منمن آئی فائقہ جھنجلا گئی جاؤ لیکن آئندہ یہ حرکت نہ دیکھو زیبی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی سائم بے چین ہو گیا ممہ آپ نے اسے خواہم خواہر ڈان دیا بلتی تو میری تھی تم سے تو میں شام میں بات کروں گی انہیں اپنے آساب سنبھالنے کے لیے وقت درکار تھا وسی دسترخوان پر موجود تمام افراد کھانا کھانے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے سمینہ اور ساجدہ کو تمام گھریلو امور اسی دوران مردوں کے گوش گزار کرنا ہوتے تھے اسی دوران زوباریہ کی فرمایشیں نہ ہوں یہ تو ممکن ہی نہ تھا سرمت کو بیٹی کی خاموشی بہت کھلی ہماری بلبل کیوں خاموش ہے میں کسی کے بلبل نہیں ہوں وہ اس کی ناراض آواز پر سب ہی متوجہ ہو گئے روشانے کے ہاتھ کے بنے پلاو کی تعریف کرتا دانیال بھی کس نے میری بیٹی کو ناراض کیا سرمت کی نظر سمینہ کی طرف تھی مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں میری کیا مجال جو آپ کی لادو کو کچھ کہہ سکو وہ تل میں لائیں کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا سب ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں اس کے لہجے میں بچوں جیسی شکایت تھی اور زبیر صاحب اسے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے کس کی جرت ہے جو ہماری زیبی کو ڈانٹے ابھی بتاؤ میں اس گھر سے اس کا دانہ پانی بند کرتا ہوں اللہ اللہ ایسی بھی کیا نازک مزاجی ذرا سا گھر کے کام کاج کے لیے سمینہ کی جیٹ کے غصے سے جان جاتی تھی یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ گھر کے کام کاج کر سکے یہ کہتے ہوئے سب بھول جاتے تھے کہ اتنی سی عمر میں روشانے نے سارا کچھن سنبھال لیا تھا روشانے نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا گھر میں تین تین عورتیں ہیں زیبی کو کام کی کیا ضرورت ہے باپ بھی فوراں مدد کو آیا یہ تینوں عورتیں اس کے ساتھ جہیز میں دے دیجئے گا انوکھا لادل ہے سمینہ کو تاؤ آگئے ارے بھئی سیکھ لے گی جلدی کیا ہے ابھی تو کالیج جائے گی ڈاکٹر بنے گی سرمت صاحب کے سارے خواب اسی سے وابستہ تھے بیٹا ہوتا تو ڈاکٹر بنتا خیر آج کے دور میں ان کی خواہش تھی اور ان کی اس خواہش سے زیبی کی جان جاتی تھی تب ہی تو فوراں موضوع بدل لیا تایا اببہ میری سہلی کی سالگیرہ ہے اور میرے پاس کوئی نیا ڈریس نہیں ہے اس میں کیا مشکل ہے دانیال شام کو بچیوں کو ساتھ لے جاؤ اور جیسی شاپنگ چاہتی ہیں کروا دو لے جاؤں گا اب مو پھلانا بند کرو روشانے تمہیں بھی کچھ لینا ہے دانیال زیبی کو تسلی دے کر روشانے کی طرف متوجہ ہوا ساتھ جاؤں گی تو کچھ نہ کچھ خرید ہی لوں گی وہ مدھم لہجے میں بولی دانیال نے انہیں اچھی خاصی شاپنگ کروا دی تھی زباریا کا موڑے بھی بحال ہو گیا شاپنگ کی چیزیں دیکھ دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا اچھا لگے گا نا ایک خوبصورت سوٹ اپنے ساتھ لگاتے اس نے روشانے کو دیکھا جو بیٹ پر بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی ہاں بہت ججے گا روشانے مسکرائی تم بھی لے لیتی دانیال کو اچھا نہیں لگا تھا انہوں نے پہننا تھا یا تم نے زباریا نے ناک چڑھائی روشانے کے ہونٹوں پر خوبصورت سے مسکان کھلی دیکھنا تو اس نے ہی ہے رہنے دو کبھی نظر بھر کر تمہیں دیکھا ہے زباریا کو دانیال کے سنجیدہ انداز سے خاصی شکایتیں تھیں روشانے کو اچھا نہیں لگا تو چڑ گئی تمہارے سامنے دیکھیں گے زباریا جوش میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہیں تو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں ایسے لگتے تو نہیں عمر ہی ایسی تھی محبت ایک خوبصورت اتلی جیسی لگتی جو پھولوں کے کنج میں آنکھ مچولی کھیلتی تھی ابھی سے ان کی مرضی پر چلتی ہو تو بعد میں کیا کروگی روشانے کے گھورنے پر اس نے پہندرہ بدلا ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی روشانے کی سمیٹا سمیٹی ہو گئی تو اس نے اتمنان سے بیٹھ کر کہا ذرا بھی نہیں وہ ہلکا سا گھورتے ہیں تو تم کامپنا شروع کر دیتی ہو نہ لڑائی جھگڑا نہ نکھرا نہ ایکسائیٹمنٹ وہ تو بور ہو جائیں گے تم سے لاعبالی پن میں کہے گے جملے روشانے کی دل پر تیر کی طرح لگے تو پھر یہ محبت تو نہ ہوئی وہ تم سے محبت کرتے ہیں پھر سے وہی جوش روشانے چڑ گئی تو کیا یوں ہی منگ نہیں کر لی زباریا نے سوٹ ایک طرف رکھا اور اس کے سامنے بیٹھ کر کشن گود میں رکھ لیا لاعبالی سوچ پر تفکر کی پہلی پھرچائیں پڑی تھی روشانے شادی کے لیے محبت ضروری ہے ہر رشتے میں محبت ضروری ہوتی ہے میں تو لف میریج کروں گی تھوڑی سوچ بچار کے بعد اعلان کیا کسی دھنکے بندے سے کرنا ورنہ سو جوتے پڑیں گے روشانے نے اس کی بات لا پروائی سے اڑا دی زباریا کے چہرے پر کھوئی کھوئی مسکرہت جا گی اور ذہن کے پردے پر سائم کا سراپا کوئی ایسا ویسا ہماری نظروں میں سمائے گا کیوں کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو کیا کروں کچھ کام کاج نہ سیکھا تو لوگ مجھے ہی پھوہڑ کہیں گے بڑی تو گھر میں نبٹ گئی اس نے تو سسرال جانا ہے لاکھ ڈگریان لے لو گھر کا کچن تو دیکھنا ہی پڑتا ہے سمینہ کی اپنی ہی فکریں تھی ایک بیٹا اور ہوتا تو اسے بھی مانگ لیتی ساجدہ کی ہنسی کی آواز پر زباریا کو تاؤ آ گیا اور میں تو جیسے مان ہی جاتی روشانے سمجھ رکھا ہے کیا وہ بیلکنی میں آ گئی مٹی کے آپ خوروں میں پانی گدلہ تھا روشانے کو فرصت نہ ملتی تو کون بیگار کرتا اسے تو بیگار ہی لگتی پھر چڑیاں آتی کہاں تھی درخت کٹ چکے عبادی پھیل گئی چڑیاں یہاں کا رستہ بھول چکی تھی جہاں بسیرہ نہ ہو سکے وہاں بسیرے کی خواہش رکھنے والے کیوں آئیں گے وہ جھولے پر بیٹھ گئی ساتھ والی بیلکنی سے گٹار پر کنگنانے کی مدھم آواز آ رہی تھی اوف یہ سائم کا جنون اسے سنگر بننا تھا ساتھ ہی اسے فائکہ آنٹی کی ڈانٹ یاد آئی وہ کچھ اور بدمزہ اور اداس ہو گئی تم یہاں بیٹھی ہو چلنا نہیں ہے وہ ریلنگ کے دوسری طرف آ کھڑا ہوا زباریا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ ڈھلتی شام کے سائے میں تھا پشانے پر بکھلے بال چمکتی آنکھیں سر زمینے دل پر ایک ننی سی کونپل پھوٹی بیچ تو جنہ جانے کب سے بویا جا چکا تھا اوہ ہیلو زباریا سائم کے آواز پر چونگ گئی تیار کیوں نہیں ہوئیں میں نہیں جا رہی کیوں تم نے میرے ساتھ اتنی بتمیزی کی اور آنٹی نے بھی اتنی باتیں سنائی وہ تو میں نے بھی سنی ہیں اتنا لمبا لیکچر دیا تھا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو بچوں جیسی حرکتیں مت کرو زیبی سے دور ہو آنٹی نے یہ کہا وہ چونکر سیدھی ہوئی تقریبا سائم نے کان کھو جایا انہیں مجھ سے دشمنی کیا ہے پہلے تو گود میں بٹھا کے نوالے کھلایا کرتی تھی آئی تینک اب تم ان کی گود میں پوری نہیں آتی ہو معصومیت سے بضاحت دی ڈفر تمہیں پتا ہی نہیں میں چیز کیا ہوں سائم کا لہجہ مزاک اڑاتا تھا لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں مجھ سے دوستی کے لیے مرتی ہیں جب سے کالج گیا تھا اس کے انداز ہی بدل گئے تھے تم میں ایسا کیا ہے زیبی کو غصہ آ گیا تمہیں میری قدر ہی نہیں ہے بچپن میں مفت میں مل گیا تھا نا اس لیے تم تو درخ سے گرے عام تھے جسے میں نے مفت میں اڑائے لیا زیبی بھی تھی اڑاؤ مزاک جس دن میں میں فیمس سنگر بن گیا نا تو تمہیں آرٹوگراف بھی نہیں دوں گا یہ آرٹوگراف کا نہیں سیلفیز کا دور ہے تمہارے ساتھ ایک بھی تصویر نہیں بنواؤں گا اچھا تو کس کے ساتھ بنواؤں گے ظاہر ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تمہاری گرل فرینڈ بھی ہے زیبی ٹھٹک گئی سب کی ہوتی ہیں لا پروائی سے بال سنوارتے وہ مزید اکڑ گیا سب کی نہیں ہوتی اچھا میری تو ہے نام کیا ہے کس کس کا نام بتاؤں وہ مزا لینے لگا کتنی ہیں زیبی کو قصہ آ گیا دو چار چھے سائم انگلیوں پر گنتے گنتے رکیا مطلب کالج میں جتنی لڑکیاں ہیں فرینڈسی تو ہیں زیبی کی حالت پر ہنسی کے ساتھ ساتھ ترس آنے لگا تھا جس کی برترے منا رہے ہو وہ تمہاری گرل فرینڈ ہے زیبی مشکوک سی ہو گئی تھی اب یہاں بیٹھ کر تو کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا ساتھ چلنا ہے تو چلو سائم اسے عصہ دلا کر منانا چاہتا تھا ضرور جاؤں گی وہ کھڑی ہو گئی میں بھی تو دیکھوں کونسی ایسی انوکھی فرینڈ ہے جس کے لیے اتنی سیلیبریشن ہو رہی ہے وہ جوش میں اٹھ کر تیار ہونے چل دی جب سے سائم کالج گیا تھا اکثر ہی اپنے گروپ کی باتیں بتاتا جس میں لڑکیاں بھی شامل تھیں سب مل کر پڑھائی کے ساتھ ساتھ تفریح پروگرام بناتے رہتے تھے زباریا کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہونے لگی تھی بچپن سے اب تک لڑکی کے نام پر وہی سائم کی بیسٹ فرینڈ رہی تھی سائم ان کے پڑوس میں رہتا تھا بچپن سے دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں بے لا تکلف آنا جانا تھا یہ تعلقات رشتداروں سے بھی بڑھ کر تھے تب ہی ردا کی برسلے پارٹی آئی اور تو زباریا سائم کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی حالانکہ وہ نہ تو ردا کو جانتی تھی نہ اس کے گھر والوں کو بھروسہ تھا تو صرف سائم پر یہ بھی پتا تھا کہ گھر والے اجازت نہیں دیں گے اس لیے سہلی کے سالگیرہ کا جھوٹ بنایا گیا پہلا جھوٹ جو گھر والوں سے بولا گیا پہلی غلطی کرنے سے پہلے تہیہ کیا گیا کہ بس آخری ہے مگر نہ وہ جھوٹ پہلا رہتا ہے اور نہ وہ غلطی آخری